اعوذ باللہ الصمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريک في الملک ولم يكن له ولی من الظلم وکبره تکبیرا والصلاة والسلام والتحییت والاکرام على سید الانام العبد المرتضی اللہ هو النبی المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطیبین الأطهرین الأکرمین المعصومین المظلومین الَّذِينَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسِ وَطَهْرَهُمْ تَطْهِيرًا لَا سِيَّمَ الزَّهْرًا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا وَاللَّعْنُ الْأَبْدِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَتْ مَوْلَاتُنَ الزَّهْرَى عَلَيْهَا السَّلَامِ اَيُّهَا النَّاسِ اَعْلَمُوا أَنِّي فَاطِمَا صلوات بن محمد ورآل محمد بزرگان محترم اور برادرانِ ارجمند حضرتِ صدیقِ طاحرہ فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ اللہ علیہ کہ خطبے کے ایک فقرے سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سوچا تو کچھ اور گیا تھا لیکن مختزہ حال کے مطابق کوئی ایسا بیان نہیں ہے چونکہ ماحول تقریباً ایسا آمادہ کیا گیا ہے کہ جہاں صرف مسائب ہی ہونے چاہیے لہذا بی بی پر کوئی گفتگو انشاءاللہ کبھی اور اس وقت صرف ربطِ مسائب کے طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے گزارش کروں گا کہ جو اشارہ ہوگا حضرت کی زندگی کے کچھ نقوش کی طرف اور تفصیلی گفتگو آپ کی قرض ہے کبھی اور ایک صلوات پڑھیں محمد الرآل محمد حضرت کا ایک خطبہ ہے جو آپ نے مہاجرین و انسار کے درمیان ایراد فرمایا تھا اور جو نحجل بلاغہ کے فصیح ترین خطبوں کے ہمپلہ قرار پاتا ہے اور اس خطبے کا ایک فقرہ ہے جو اس وقت کی اس ربطِ مسائبی گفتگو کے لیے انتخاب کیا گیا ہے حضرت فرما رہی ہیں کہ ایوہ الناس اعلمو انی فاطمہ اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں وَا أَبِي مُحَمَّد اور میرے بابا محمد ہیں سلام آدھو عزیزو کوئی فصیح و بلیغ انسان جب گفتگو کرتا ہے تو مخاطب کے اعتبار سے بولتا ہے کہ سننے والا کون ہے جس سے گفتگو ہو رہی ہے آپ اپنے بھائی سے گفتگو کریں گے تو انداز کچھ اور ہوگا آپ اپنے دوست سے گفتگو کریں گے تو انداز کچھ اور ہوگا آپ کسی غیر سے گفتگو کریں گے تو انداز کچھ اور ہوگا یہ بالکل ایک عادی اور نارمل سی چیز ہے انسان کی روزمرہ کی زندگی میں اور حقیقت ہے اسی طریقے سے انسان گفتگو کرتا ہے آپ نے پوسٹر پر میرا نام پڑھا ہوگا دیکھا ہوگا شاید فوٹو بھی لگا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا بار بار یہاں پر وہ اعلان بھی کر رہے تھے کہ پہنچ گئے ہیں یہ وہ آ کے بیٹھ گئے آ گئے ان سب توضیحات کے بعد میں ممبر پہ آؤں اور آنے کے بعد کہوں اے لوگو میں زیغم الرزوی ہوں تو آپ کو میرا یہ کہنا کیسا لگے گا آپ سوچیں گے کتنی بار ہم نام آپ کا پڑھ چکے کتنی بار فوٹو دیکھ چکے کتنی بار اعلان سن چکے اب اس کی کیا ضرورت تھی آخر کہ میں زیغم الرزوی ہوں اگر کسی ایسی جگہ پر جا کر کے میں کہوں کہ جو لوگ مجھے مثلاً نام تو جانتے ہوں لیکن چہرے سے نہ پہچانتے ہوں اور میں کہوں کہ میں زیغم الرزوی ہوں تو لوگ کہیں گے درستے آئیے تشریف لائیے یا جائیے جو بھی جیسا بھی ماحول ہو یعنی تعارف وہاں کرایا جاتا ہے جہاں پہچاننے والے نہ ہوں درست ہے یا نہیں ہے بات اپنا تعارف نام کے ذریعے سے وہ بھی وہاں پر کرایا جاتا ہے جہاں پر پہچاننے والے نہ ہوں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ یہ خدبہ روم میں نہیں دے رہی ہیں یہ خدبہ ایران میں نہیں دے رہی ہیں یہ خدبہ ایراق کے کسی دور دراز کے شہر میں نہیں دے رہی ہیں یہ خدبہ مدینے میں دے رہی ہیں مہاجرین و انسار کے درمیان دے رہی ہیں جن لوگوں کے درمیان سیدہ کم از کم دس سال سے موجود ہیں دس سال سے کم از کم انسار کے درمیان و مہاجرین کے درمیان اٹھارہ سال سے بی بی موجود ہیں کوئی مدینے کا ایسا انسان نہیں ہے جو جناب سیدہ کو پہچانتا نہ ہو توجہ کریں آپ کوئی بھی مدینے کا ایسا شخص نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ یہ سیدہ ہیں چونکہ ہر ممکن موقع پر پیغمبر نے تعریف کروایا ہے پروردگارِ عالم نے تعریف کروایا ہے سب جانتے ہیں مدینے میں کہ یہ سیدہ ہیں تو پھر کیوں کہہ رہی ہیں کیا مطلب ہے اس جملے کا دیکھ رہے ہیں سوال ہمارا واضح ہے کیوں کہہ رہی ہیں آخر جناب سیدہ آ کر کے تنہیں بڑے مجمع کے سامنے وہ بھی فصیح و بلیغترین ذات کی بیٹی وہ فصیح و بلیغترین ذات کی زوجہ وہ فصیح و بلیغترین ذات کی والدہ وہ خود فصیح و بلیغترین شخص مدینے کے اندر بلکہ کائنات کے اندر تو کیسے کہہ رہی ہے کہ لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اس جملے کے پیچھے کوئی تاریخ بتانا چاہتی ہیں توجہ کیجئے گا اس جملے کے پیچھے کوئی تاریخ ہے جس کو سنانا چاہتی ہیں کہ تم جان لو کہ میں فاطمہ ہوں جملہ تحدیدی ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں فاطمہ ہوں یعنی کیا مطلب فاطمہ ہوں اب بہت سے چیزیں ہیں جس پر یہاں پر گفتگو ہو سکتی ہو یہ ایک مجلس کا موضوع نہیں ہے یہ اعلمو انی فاطمہ یہ لفظ ایسا ہے کہ جس پر مجالس پڑھی جائیں تب جا کر کے واضح ہو کہ بی بی کہنا کیا چاہتی ہے آخر بہت سی باتیں ہیں میں نہیں تیہ کر پا رہا کہ کس بات کو آپ کے سامنے بیان کروں کس کو نہ بیان کروں بس صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں فاطمہ ہوں ایک تاریخ پڑھ رہی ہے جناب سیدہ روزہ اول سلے کر کے آخر تک پیغمبر اپنی بیٹی کو لے ہوئے گھر سے باہر آئے جو اس کو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے جو نہیں پہچانتا ہے وہ پہچان لے یہ فاطمہ بنت محمد ہے اشارہ کر رہی ہے میں وہی ہوں جس کو بابا نے تمہارے سامنے لا کر کے پہچانوایا تھا ایک سلوات پڑھیں میں وہی ہوں جس کو بابا نے تمہارے سامنے لا کر کے پہچانوایا تھا میں وہی فاطمہ ہوں ایک جملہ یہاں پر اور آپ کے سامنے ارز کروں اسی پر بس گفتگو کو روک دوں منہ میں ذرا بھی نہیں آگے بڑھنا چاہتا وہ نہ بات الجھے گی لفظ فاطمہ کی اہمیت کو اگر ہم محسوس کریں تو روایات میں اتنا کچھ بیان کیا ہے کہ لفظ فاطمہ کے معنی کیا ہے آخر کئی روایتیں ہیں جو بیان کر رہی ہیں کہ لفظ فاطمہ کے معنی کیا ہے اور فاطمہ کو فاطمہ آخر کہا کیوں گیا اور یہ ساری روایات جو ہیں اس بات پر ناظر ہے جس کو جناب سیدہ فرما رہی ہے اعلموا انی فاطمہ لیکن ان ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے ایک بات بلکل سامنے کی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں رکھ رہا ہوں توجہ کریں حدیثِ قصہ آپ پڑھتے ہیں ہمیشہ پڑھتے ہیں ایک بات پر غور کیجئے حدیثِ قصہ میں ایک بات پر غور کریں حدیثِ قصہ میں پروردگارِ عالم نے اس پوری کائنات کی خلقت کے سبب کو قرار کس کو قرار دیا پنجتن کو تو واضح ہے نا اعلموا یا ملائکتی و سکانا سما باتین نیمہ خلق دو سما مبنیا ولا ارضا مدھیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیا ولا فلقا یدور ولا بحرن یری ولا فلقا یسری اللہ فی محبت ہاولائی الخمسا یہ ساری کائنات جو تمہارے سامنے موجود ہیں فلق ملق شجر حجر فضا خلا یہ ساری چیزوں کا محصل و خلاصہ یہ پانچ ہیں جو چادر کے اندر موجود ہیں درست یہاں تک بلکل واضح ہے اللہ فی محبت ہاولائی الخمسا صرف ان پانچ کی محبت میں کائنات کو یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ان پانچ کی محبت میں خلق کی گئیں کو نام نہیں آئے پانچ ہاولائی الخمسا جناب جبرائیل جو سید الملک ہے آگے بڑھ کر کیا آواز دیتا ہے یا رب ومن تحتل کے ساتھ مالک چادر کے نیچے کون ہے جبرائیل مزاق کر رہے ہو تمہیں نہیں معلوم چادر میں کون ہے پیغمبر کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا تقریباً سن دس ہجری کا واقعہ ہے آپ نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا آج تک مولای کائنات کو آپ نہیں پہچانتے جناب سیدہ اور حسنین علیہ السلام کو آپ نہیں جانتے آواز دیں گے خاموش رہو سب کو جانتا ہوں کوئی مسئلہت ہے جب پوچھ رہا ہوں توجہ کیجئے اور پھر ادھر سے اگر آگے بڑھ کر کے دیکھیں تو شاید مسئلہت باری تعالیٰ یہ ہے کہ جبرائیل کے زبان پر ایسا سوال آئے وگرنہ بغیر اشارہ پروردگار ملک گفتگو نہیں کر سکتا پروردگار چاہتا ہے کہ ملک ایسا سوال پوچھے جناب جبرائیل نے سوال کیا پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ کیوں پوچھ رہے تم تو سب کو جانتے ہو آواز دی ہم فاطمہ اس میں فاطمہ ہیں ان کے بابا ہیں ان کے شوہر ہیں ان کے بچے ہیں اب بچوں سے مراد کیا ہے کتنے بچے یہ سب عدبی بحثیں ہیں جو کبھی اور انشاءاللہ فاطمہ ہیں ان کے بابا ہیں ان کے شوہر ہیں ان کے بچے یہی تو ہے ہم فاطمہ تو وابوہا وابعلوہا وابنوہا اس میں فاطمہ ان کے شوہر ان کے بابا ان کے بچے بس اور حدیثیں کسا آگے پڑھ رہیے پھر اس سے مجھے بحث نہیں ہے عربی گرہمر کے اعتبار سے اگر عبارت بدل جاتی اور یوں ہوتی کہ ہم فاطمہ تو وابوہا محمد وابعلوہا علی وابنوہا حسنین کوئی مشکل تھی گرہمر میں اردو میں اگر اسے بیان کروں آپ کے ساتھ نے آپ دیکھئے اردو کے سنٹس میں کہیں کوئی پرابلم آ رہی ہے کہ اس میں فاطمہ ہے ان کے بابا پیغمبر ہے ان کے شوہر علی ہے ان کے بچے حسنین ہیں کوئی مشکل ہے نہیں لیکن پروردگار عالم یہ نہیں کہہ رہا کہہ رہا ہوں فاطمہ اس میں فاطمہ ہے ان کے بابا ان کے شوہر ان کے بچے یعنی جب خلاصہ کائنات کے تعرف کا موقع آیا توجہ کیجئے خلاصہ کائنات چونکہ سب کچھ بنا ان کے لئے خلاصہ کائنات کے تعرف کا اور پہچن مانے کا موقع آیا تو پروردگار عالم نے کوئی ایک نام تک نہ لیا سوائے فاطمہ کے سوائے ایک سردار پروردگ ایک صلاحات پہ دے محمد اور عالمان دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے ایک نام ذہن میں آئے صرف فاطمہ اب اس پر کتنی گفتگو ہو سکتی ہے آپ اہلے نظر ہیں یہاں علماء دانشور افراد بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سے بہتر عدبی اصول کو محسوس کرتے ہیں آپ دیکھیں ایک لفظہ رہا ہے فاطمہ اب یہاں میرے عزیزو میں نے ارس کیا کہ کافی طولانی گفتگو ہے بہت حساس اور نازک گفتگو ہے ایک مجلس میں یا ایک جگہ پر وہ بھی ایسے میں کہ جہاں صرف رفت مصائب کا وقت ہو وہاں پر جناب سیدہ پر گفتگو چھیڑی بھی نہیں جا سکتی منہ دور جناب سیدہ صرف ایک جملہ اشارتاً کہہ رہا ہوں باقی تفصیل کا بھی اور دور جناب سیدہ جناب آدم سے لے کر کے آج تک سب سے خطرناک دور ہے توجہ کیجئے کبھی وقت ہوگا تو میں آپ کے سامنے تفصیل گزاریش کروں گا اب پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں جناب آدم سے لے کر کے آج تک اور آنے والے امام حضرت حجت تک سب سے خطرناک اور نازک دور ہے جس دور میں سیدہ جی رہی ہے اور جو ذمہ داری جناب پروردگار نے جناب زہرہ کے حوالے کی ہے وہ نہایت خطرناک ذمہ داری ہے اور نہایت سنگین ذمہ داری ہے جسے سیدہ کو انجام دینا ہے ایک طرف آدم سے خاتم تک کی محنت دوسری طرف جناب امیر سے امام زمان تک کا سلسلہ ان دونوں کے بیچ میں آتی ہے سیدہ توجہ کریں ان دونوں کے بیچ میں قرار پاتی ہے سیدہ سیدہ رسول نہیں ہے سیدہ نبی نہیں ہے سیدہ امام نہیں ہے چونکہ اگر نبی اور رسول اور امام ہوتی تو وہ کام نہ کر پاتی جو کیا اب اس سے آگے نہیں جاؤں گا وانا پھر تفصیلی ہو جائے گی وہ کام انجام نہیں دے سکتی تھی جناب سیدہ جو کیا اسی لئے مولا جناب رسول وہ کام انجام نہیں دے سکتے تھے جو جناب سیدہ کیا حوالے کر گئے وہ کام مولا کائنات انجام نہیں دے سکتے تھے لہذا سیدہ کی مدد چاہیے تھی علی ابن ابی طالب کو یہ مشکل کشائے دعالم ہے کہ جس کے لئے مسائل کو سیدہ آسان کر رہی ہے بس میرے عزیزو اسی جگہ سے بات کو روک رہا ہوں اور آپ انشاءاللہ پھر عرص کروں گا انہیں بہت سی باتیں اسی خواہ پہ تھی لیکن اب نہیں کہے پاؤں گا آپ دیکھیں جناب سیدہ رسول اللہ کے بعد کتنے دن زندہ رہی بہت سی روایتیں مختلف باتیں پچتر دن پنچانوے دن زیادہ مغتبر چونکہ عربی کے اعتبار سے اس زمانے میں نکتے وغیرہ لوگ لگاتے نہیں تھے جسے آج ہمارے یہاں اردو میں زبرزیر نہیں ہوتا تو خمسہ و سبعین خمسہ و تیسعین ایک کی طرح لکھا جائے گا سب نکتے اوپر ادھر ادھر ہوں گے خمسہ و سبعین پچتر دن زندہ رہی تیرا جماعت الولا خمسہ و تیسعین پنچانوے دن زندہ رہی تین جماعت و سانیاں اس میں مشتبہ ہوئی بات کیوں مشتبہ ہوئی؟ کبھی اور کہ مشتبہ کیا گیا باقاعدہ کبھی اور وہ ایک الگ موضوع ہے بخاری نے لکھا چھے مہینے آشت بعد النبی ستتہ اشہر سیدہ نبی کے بعد چھے مہینے زندہ رہیں مجھے تعداد سے بحث رہی ہے دنوں کی لیکن جتنا زیادہ زندہ رہیں گی اتنا کام آسان ہو جائے گا بخاری کے نسبت کے اعتبار سے بھی اس پر ابھی اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا پچتر دن یا پنچانوے دن زندہ رہیں جناب سیدہ درست اپنے کام کو سیدہ نے ان پچتر یا پنچانوے دنوں میں انجام دے دیا ان پچتر یا پنچانوے دنوں میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں جناب امیر خاموش ہے گفتگو کون کر رہا ہے سیدہ مولا کائنات خاموش ہے بس اسی جگہ سے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور مال مجلس مولا کائنات خاموش ہے سیدہ مہبے گفتگو ہے آپ میں کونسا ایسا غیرتدار مرد ہے کہ جس کے دروازے پر دشمن آئے اس کی حاملہ بیوی دشمنوں سے گفتگو کرے اور وہ بیٹھا رہے اسی چیز کو بعض لوگ نہیں سمجھ سکے تو منکر ہو گئے کہ ہو ہی نہیں سکتا کش علی شیر خدا گھر میں بیٹھے رہے درست ہے ہو نہیں سکتا مگر ہوا ہے یہی تو خطرناک ہے کہ ہوا ہے نہیں آرہا ہے مولا کائنات کیسے کہوں آپ کے سامنے ہم ہمارے بچوں سے پوچھئے کہ ذرا ذہن میں تصور کرو imagine کرو کہ جب اس وقت یہ جب سب یہ واقعہ ہوا ہے علی ابن ابی طالع کی عمر کتنی ہوگی ملہب ایک بولہ سا انسان ذہن میں آتا ہے آپ کا معلوم ہے میں کئی جگہی جملے کو میں نے کہا مجالیس میں اور اور بھی کہوں گا آپ کا معلوم ہے جنب مولا کائنات کی عمر کتنی ہے جس میں دروازہ جلا ہے جتنی عمر جنابِ عباس کی کربلا میں ہے چونتیس سال چونتیس سال سوچو جس کا تین دن کا بھوکا پیاسا بیٹا ساتھ ہزار کے لشکر کے باوجود پہلے حملے میں نہر تک پہنچ جائے اور کوئی اسے روک نہ سکے اس کا چونتیس سال کا باپ کیسا ہوگا اور وہ علی جس نے جس میدان میں قدم رکھ دیا قدم پیچھے نہیں ہٹے بڑھاپے کے عالم میں جنگے کی ہے لینہ تین ایسی جنگیں جن کی مثال پیغمبر کے زمانے میں کم ملے یا نہیں ملیں گی جمال و سفین و نہروان کتنی عمر میں کی ہے یہ انسٹھ سال سے تیر سٹھ سال کے بیچ میں انسٹھ سال سے تیر سٹھ سال کے بیچ میں علی ابن ابی تعلیم نے سفین و جمال و نہروان کی جنگ لڑی چوبیس سال کی عمرو سے تائیں تیس چوبیس سال کی عمرو تک پیغمبر کے زمانے میں لوٹا رہا تو یہ پچتر دن میں خاموش کیسے بیٹھا ہے سوچنے کی بات نہیں ہے کیا جواب ہے ہمارا اس سلسلے میں علی کے بازووں میں قوت ختم ہو گئی علی کے ذلفقار میں دھار باقی نہیں رہی کیا ہوا آخر اس پر گفتگو ہونی چاہیے کبھی وقت ہوگا تو گفتگو کروں گا بچے محسوس کرے اس گفتگو کو کیا ہوا آخر کہ جنابِ امیر جیسا انسان گھر کے اندر خاموش میں ٹھا ہوا ہے آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں اگر علی چاہ لیتے تو کیا گھر جلتا کیا دروازے میں آگ لگتی کیا پہلو ٹوٹتا کیا سیدہ زخمی ہوتی کیا علی کا حق چھنتا اگر علی چاہ لیتے دراصی خطرناک گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے صرف سن لیں آپ جواب کبھی اور لیکن نہیں چاہا مولا نے نہیں چاہا کیوں نہیں چاہا علی ابن عبی طالب نے یہ فاطمیہ کا سوال ہے جس کا جواب چاہیے کیوں نہیں چاہے رہے دلیلیں میرے پاس کہ اگر چاہے لیتے تو کچھ نہیں ہوتا اگر علی گھر سے باہر نکلتے ظلفقار ٹیک کے کھڑے ہوتے آؤ دیکھیں کون کس میں ہمت ہے جو دروازے میں آگ لگا دے آؤ کس مانے وہ بچہ جنا تھا مدینہ میں جو جلال حیدری کے سامنے ٹک جاتا کون تھا دیکھ رہے سن ناٹا آپ لیکن نہیں کر رہے میرے عزیزو یہ سوال ہمیں سمجھنا پڑے گا ایسا نہ ہو کہ دشمن کی سازش ہمارے بچوں کو دھوکہ دے دے اور ہم وہی زبان بولے جو ہمارا دشمن چاہتا ہے ہم وہی زبان بولے جو منکرین تشیو مبغزین تشیو چاہتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو میں نے عرض کیا کہ بہت حساس دور ہے یہ پچتر دن یا یہ پنچانوے دن کیوں مولای کائنات خاموش ہے آخر کیا نہیں کر سکتے علی کیا نہیں کر سکتی زہرا لیکن خاموش ہے کچھ نہیں کر رہے دلیل کیا ہے بات آہی گئی ہے ایک ڈیلڑ منٹ پچتر دن کے بعد اس واقعے کے جو گھر جلا آ کر کے بتایا یہ آلی غزب ہو گیا کہ کیا ہوا خیریت اب کیا غزب ہوگا آخر مثلا زبان ہماری ہے کہ اب تو سیدہ نہیں رہ گئی کہ دشمن جمع ہو گئے ہیں بقی میں لوگ بقی میں جمع ہیں کہہ رہے ہیں ساری قبروں کو کھو دیں گے جنازہ نکال لیں گے پھر سے نماز پڑھیں گے اب یہ جملے تفصیل طلب ہیں میں بیان نہیں کر سکتا آپ صرف جلدی جلدی ایک انڈیکس وار سن لیں اس چون کے دشمن شکست سیاسی کھا چکا تھا علی سے لہٰذا اپنی حیثیت کو واپس لانا چاہتا تھا قبر کھو دیں گے پھر سے نماز پڑھیں گے البتہ جناب سیدہ کی قبر کہاں ہے کسی کو نہیں پتا جناب امیر کے زمانے سے آج تک کوئی نہیں جانتا کہ قبر جناب سیدہ کہاں ہے بقی میں کبھی جناب سیدہ کی قبر بنی نہیں رہی بقی میں کبھی جناب سیدہ کا روزہ نہیں رہا ایمہ تاہرین کا روزہ ہے جو وہاں دفن ہے قبر پتا ہی نہیں کسی کو آج لوگ چاہتے ہیں کہ بقی کے طرف نشان دہی کر کے تاریخ کے دامن سے کوئی شرمناک سوال ختم کر دے جو حق کا نیت حالی ابن ابی طالب کا سوال ہے مدینہ میں جائیے کہاں گا بقی میں بقی میں بقی میں یہی ہے جو وہاں کہتے رہتے ہیں لوگ کسی کو نہیں معلوم یا گھر میں دفن ہوئی یا پیغمبر کی مسجد اور ممبر کے پیغمبر کی قبر اور ممبر کے بیچ میں دفن ہوئی یا بقی میں دفن ہوئی یا کہیں اور کوئی نہیں جانتا چالیس نشان قبر علی ابن ابی طالب نے بقی میں بنائے تھے نشان قبر کہ پتا نہ چلے کہ قبر کہاں ہے دشمن کا ذہن بھی وہاں نہ جانے پائے جہاں قبر ہے بقی کی طرف ڈائی وٹ کر دیا جیسے ہی علی ابن ابی طالب نے یہ سنا زرد امامہ باندھا جو جنگ کے موقع پر بانتے تھے زرہ پہنی زلفقار ہمائل کی گھر سے باہر اس عالم میں نکلے کہ چہرے سے غیز کے آثار نمائیاں ہیں آنکھیں سرخ خیالی کی اور آکر کے بقی کی ایک دیوار پہ بیٹھے اور آواز دی تم میں سے کوئی ایک کسی قبر کی ایک اینٹ کو ہاتھ لگا دو صرف لقد سقیت الارض من دمائیکم ابھی میں تمہارے خون سے زمین کو سیراب کر دوں گا یہ کہنا تھا کہ سارے ادھر ادھر ہونا شروع ہو گئے نہیں نہیں یا علی کوئی قبر وہ نہیں کھو دے گا چلو چلو ہٹو چلے گئے سارے کے سارے ایک بھی نہیں ٹھگا اتنے بڑے مدینے میں اگر یہی کام علی ابن ابی طالب دروازہ جلنے کے پہلے کر دیتے تو کون ٹک تھا لیکن نہیں کر رہے ایک صلوات پڑھے محمد الرحمن معاف کیجے گا مسلسل مجالی سو سفر کی وجہ سے طبیعت مناسب نہیں ہے لہذا یہ مشکل پیدا ہو رہی ہے ایک صلوات اور پڑھے محمد الرحمن اللہ لیکن مولا یہ کائنات گھر سے باہر نہیں نکل لے دروازہ جل گیا جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا پہلو شکستہ ہو گیا علی گھر سے باہر نہیں آئے اپنی جگہ سے نہیں اٹھے علی عجیب ہے واقعا تاریخ کا عجیب سوال ہے یہ وہ تاریخ کا عجیب لمحہ ہے بس میں نے بات کو تمام کر دیا اس پر آپ سوچیں گے کبھی وقت ہوگا تو تفصیل آپ کے سامنے گزارش ہوگی یا آن لائن تو مجالی ساج کر تبھی یہاں وہاں چلی رہی ہیں معلوم کیا جا سکتا ہے آخر کیا راز تھا اس کے پیچھے اور یہ کام جناب سیدہ کا تھا پوچھتے در آ کر کے دشمنوں سے کلام کر رہی ہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں ابھی تو میرے بابا کے غسل کا پانی بھی نہیں سکا اتنی جلدی اتنی جلدی آخر کیوں ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہو ابھی تو ہم آزاد آ رہے ہیں اب علیہ السلام کو نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے کیا اس گھر کو جلا دوگے جہاں حسنین جیسے بچے ہیں جب آپ سنیں گے آپ وَإِن عربی میں وَإِن کا ترجمہ کیسے کروں اردو میں ہوا کریں دیکھ رہے ہیں کیسے نظرانداز کیا جا رہا ہے جنابِ امیر خاموش ہیں گھر کے اندر موجود ہیں دروازہ جل گیا جنابِ سیدہ دونوں ہاں سے دروازے کو روکے ہیں دشمن باہر سے دھکے دے رہا ہے کہ دروازہ کھل جائے سیدہ دروازے کو ہاتھ لگائے ہوئے ہیں جلتے ہوئے دروازے میں اچانک زور کا دھکا لگا جنابِ امامِ صادق ناقل ہے زور کا دھکا لگا بی بی میں در کے گری گر کے کھڑی ہوئیں ہاتھوں کو پھیل آیا میں تمہیں علی تک جانے نہ دوں گی توجہ میرے عزیز ہو اس کے بعد وہ ظلم ہوا کہ زبان جس کے بیان سے قاسر ہے غش کھا کے تیورا کے زمین پہ گر گئیں اور ایک جملہ کہ کر کے گری ایک جملہ اپنے بابا سے کہا اور ایک جملہ فضہ سے کہا کہتی ہے اے بابا دیکھئے تو آپ کی بیٹی اور آپ کی چہیتی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر ایسے عالم میں کوئی زوجہ آ جائے جس کا بچہ ساقیت ہو تو ایسے موقع پر کوئی بچی اپنے باپ کو نہیں پکارتی شوہر کو پکارتی ہے اور جس کا شوہر علی جیسا مشکل کشا جس کو مشکل میں خود پیغمبر نے پکارا چاہے خیبر کا میدان ہو چاہے عہد کا میدان لیکن سیدہ نے آواز نہیں دی اے بی بی علی گھر میں موجود ہے بلاتی کیوں نہیں کہا میں نہیں چاہتی کہ میری مدد کے بہانے سے صحیح علی دشمنوں سے قریب ہو جائیں دوسرا جملہ فضہ سے کہتی یا فضہ اے فضہ مجھے سنبھال خدا کی قسم میرے شکم کا بچہ قتل کر دیا گیا ہائے اگر اسی کو یاد کر کے علی پوری عمر روتے رہتے تو کم تھا کہ میں بیٹھا رہا لیکن سیدہ نے مجھے نہیں مگر یہی تو وجہ تھی عزیزوں آخری مجلس ہے آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی لیکن میں کچھ دیر اور ابھی پڑھوں گا مسائد کے چند جملے آخری مجلس ہے نہ جانے کون سال آیندہ ہوگا جو غم سیدہ کو دوبارہ منا سکے گا یہی تو وجہ تھی کہ جیسے ہی مولا کائنات کو بظاہر جناب سیدہ کی شہادت کی خبر ملی روایت کے جملے ہیں کہ علی غش کھا کے مو کے بل زمین پا گیرے چند منٹ میرے عزیزوں جناب سیدہ کا وصال مغرب و عشاء کے بیچ میں ہوا ہے اپنے بچوں کو لے کر کہ بابا کی خبر پر آئیں غروب کا وقت ہے دو رکعت نماز پڑھیں بابا کی خبر سے رخصت ہوئیں کہتی ہے بچوں یہی بیٹھو اپنی ماں کے لئے دعا کرو میں گھر جا رہی ہوں نماز کا وقت قریب ہے بچے بیٹھ گئے ماں گھر چلی گئی نماز مغرب پڑھی تاقیبات مغرب سے فارغ ہوئیں آواز دی اسمان میں چادر اڑ کے لیٹ رہی ہوں جب تک میری آواز آتی رہے مجھ سے بولنا نہیں اور جب آواز آنا بند ہو جائے تو مجھے پکارنا اگر میں جواب نہ دوں تو سمجھ لینا کہ بابا کی خدمت میں پہنچ گئی روبے روبے جلال سیدہ مانے ہے کہ اسمان کوئی سوال کر سکے گھبرائیں اسمان لیکن خاموش ہے سیدہ چادر اڑ کے سہن خانہ میں آندن میں گھر کی لیٹ گئی تسبیح کی آواز آ رہی ہے تسبیح ہو تقدیس ہو تمجید ہو تکبیر الہی کی آوازیں آ رہی ہیں اسمان بیٹھی سن رہی ہیں اچانک آواز کا آنا دیرے دیرے کم ہونے لگا اور آواز آنا بند ہو گئی اے مدینہ کے درو دیوار سیدہ کی آخری تسبیح سن لے اسمان نے پکارا اے بنت مصطفیٰ کوئی جواب نہیں آیا اے اس کی بیٹی جو کائنات میں سب سے بہتر تھا کوئی جواب نہیں آیا جلدی سے بڑھ کر کے چادر ہٹائی اب جو دے گا تو سیدہ دلیا سے گزر گئی سر پہ چادر ڈالی گھر سے باہر نکلی کہ جا کے مولا کو بتائیں دیکھا سامنے سے حسن انا رہے ہیں گھبرائے ہوئے اسمان کو دیکھا اسمان امہ کہاں ہیں اسمان نے بات کو بدلنا چاہا کہ تم سمجھتی ہو ہمیں پتا نہیں ہے ابھی آسمان سے آواز آ رہی تھی کہ سیدہ کی یتیم آ رہے ہیں گھر کے اندر وارد ہوئے دیکھا سہنے خانہ میں ماں لیٹی ہوئی ہے اپنے آپ کو ماں بر بچوں نے گرا دیا ماں کے سینے سے لپٹے ہوئے حسن امہ مجھ سے بولیے اس سے پہلے کہ روح نکل جائے پہلوں سے لپٹے ہوئے حسین مقتل کے جملے ہیں امہ اب تیرا حسین آیا ہے امہ اس سے پہلے کہ جگر پھٹ جائے ہم سے بات کریں کوئی جواب نہ آیا مسجد کی طرف دھولے باپ کی کمر سے لپڑ گئے بابا قد مات دم منا بابا بابا اب بابا گزر گئی یہ سنہ دالی دیورہ کے غش کا گئی غش سے فاقہ ہوا گھر کی طرف چلے چلتے چلتے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آج علی اکیلہ ہو گئے آئے دیکھا سیدہ آرام کر رہی چادر ہٹائی آپ سن سکیں گے داہنہ ہاتھ داہنہ رخصار کے نیچے رکھے ہوئے لیٹی ہے یعنی ایسا لگ رہا ہے ابھی بھی کچھ چھپا کے جا رہی ہے سرہاں نے وسیعت نامہ رکھا ہے مولا اکائنات نے وسیعت نامہ کو اٹھایا کھولا لکھا ہوا تعادہ معاوسد بہی فاطمت ابنت محمد انتشہد اللہ 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 وحدہ لا شریکہ لا وانا ابی محمد رسول اللہ گواہیاں دیتی رہی اور پھر کہتی ہے سید علی سے لکھتی ہے یا علی غسلنی وحنتنی وکفننی باللہل وصل علی یا وطفنی باللہل علی آپ غسل دیجئے گا آپ کفن پنائیے گا آپ حنود کیجئے گا علی مگر رات میں آپ مجھ پر نماز پڑھئے گا آپ مجھے دفن کیجئے گا مگر رات میں اے بی بی رات میں دفن ہونے کی بات تو سمجھ میں آئی کہ دشمن جنازے میں شریک نہ ہونے پائیں لیکن رات میں غسل کی قید کیوں ہے ہائے ہائے جس کا علی جیسا معصوم شوہر ہو وہ غسلات میں غسل کے معنی کیا ہے مولا جناب سیدہ آواز دیں گی ارے یہ وسیعت علی کے دل کے لئے کر رہی ہوں راز اس وقت کھلا جب درمیان غسل علی چیز مار کے روئے پوچھا گیا آباد میں یا علی آپ کو کبھی ایسے روتے نہیں دے کہا کیا ہو گیا تھا کہا رہے کیا پوچھتے ہو جب ہمارا ہاتھ بازوں پر پہنچا تو سوجے ہوئے تھے جب پسلیوں پر آیا تو ڈونڈی ہوئی تھی جنازہ آمادہ ہوا آج بھی دستور ہے گھر سے باہر میت لے جانے سے پہلے بچوں کو آخری بار چہرہ دکھا دیتی ہے اس کا احترام مولا نے بھی کیا آو بچوں آؤ اپنی ماں سے توشہ دیدار لے لو اب ملاقات قیامت میں ہوگی دونوں شہزادے حسن و حسین آئے جو مقتل میں ہے وہ پڑھ رہا ہوں آکے کھڑے ہوئے آواز دی یا امہ اذا لقیتی جدنا محمدن المصطفیٰ فقریہ من السلام اما جب نانا سے ملقات ہو تو ہم دونوں کے سلام کہیے گا اور کہیے گا انہ قد بقینا یتیمین بعدکی فی داری دنیا ہم دونوں آپ کے بعد دنیا میں یتیم ہو گئے بچ جیسے سبان پر لفظ یتیم آیا علی کہتے ہیں سیدان ایک چیخ ماری اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا آخری مرحلہ میں لستمام ابھی آپ تابوت کی زیادت کریں گے آہستہ اٹھائیے گا شکستہ پہلو گئے تابوت کی شروع جنابِ ابوزرِ غفاری کہتے ہیں رات عدی سے زیادہ گزر چکی تھی کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا میں جلدی سے اٹھا جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا بڑا شہزادہ حسن دیوار سے سر لگائے رو رہا ہے شہزادہ خیریت چچا چلیے ہاں آئے سیدہ کی تشریح کے لیے لوگ ایسے جمع کیے جا رہے ہیں آئے جنازہ گھر سے نکلا چنگ انگلیوں پر گنے چنے لوگ ہیں کہ جو سیدہ کے جنازے میں شریک ہے لے کر کے مولا اے کائنات آئے ایک جگہ پر جنازے کو رکھا علی نے نمازِ میت پہی نمازِ میت کے بعد دو رکعت نماز پھوکر کے ہاتھ اٹھائیں پروردگار ہاں زہی بنت و نبی کے محمد یہ تیرے نبی محمد کی بیٹی ہے اللہ دی اخرجتا اللہ دی اخرجتا میں ظلماتِ لنور جس کو تُو نے ظلمتوں سے نور کی طرح پہنچایا بس یہ کہنا تھا زمین روشن ہو گئی ایک جگہ کو دیکھا جہاں سے قبر برامت ہے مولاِ کائنا جنازہ لے گھر کے چلے آواز دی اے قبر ہوشیار رہنا میری امانت آ رہی ہے منیس تمام ہو گئی لے کر کے آئے قبر میں جنابِ سیدہ کو لٹا دیا لٹا کی علی بہت روئے کیسے نہ روئے جس کی پوری کائنات جا رہی ہو قبر بند ہو گئی پیغمبر کی قبر کا روح کیا مولاِ کائنات نے آواز دی السلام علیکہ یا رسول اللہ اے رسول اللہ آپ پر سلام ہو میری طرف سے اور آپ کی اس بیٹی کی طرف سے جو بہت جلد آپ کے پاس آگئی اور رسول اللہ قلّا یا رسول اللہ انصفیتے کا صبری میرا صبر علی کا صبر ختم ہو رہا ہے قلیل ہو رہا ہے رسول اللہ لیکن میرے لئے وہی سیدہ تو وہی تاسی ہے جو میں نے آپ کے غم میں کی تھی فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَهُونَ لَقَدْ اس تُرْجَعْتِ الْوَدِيَّةِ وَا خِذَتِ الرَّحِينَةِ آج امانت واپس ہو گئی آج امانت رخصد ہو گئی رسول اللہ ستنبع کب نہ تک بِتَزَافِرِ اُمَّتِكَ عَلَيْهَا فَحْفِحَ السَّوَال وَاسْتَغْبِرْ حَلْحَال بس یہ جملہ سُلَّمَ الْلِيُسْتَوَام آج امانت واپس ہو گئی اس کے بعد کہتے ہیں رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی آپ سے خود بتائے گی کہ وہ آپ کی امت نے اس کے ساتھ کیا کیا آخری جملہ عزیزو لیکن یہ ایسے نہیں بتائے گی اس سے بہت زیادہ سوال کیجئے گا رسول اللہ اس سے پوچھئے گا مولا خود کیوں نہیں بتا رہے شادی کے بعد سیدہ کو بلا کر کے رسول اللہ نے سیدہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا اور کہتے ہیں یا علی حاضی ہی وضیعت اللہ و وضیعت رسول ہی محمد اے علی یہ اللہ کی امانت ہے اللہ کے رسول محمد کی امانت ہے علی اس کی حفاظت کرنا وَإِنَّكَ لَفَائِلَوْا اور تم یہ حفاظت کر لوگے جب امانت کو لیا تھا تو پہلو ٹوٹا نہ تھا بازو سوجے نہ تھے لیکن ہائے جب امانت کو واپس کیا کوئی جگہ سالم نہ تھی شرما رہی تھی کیسے بتائیں کہ امانت کا حال کیا ہے اے رسول اللہ یہ امانت خود بتائے گی کیا امانت کا حال کیا ہے شنازہ اٹھ رہا ہے آتماں کا ہے شنازہ اٹھ رہا ہے جنازہ اٹھ رہا ہے شنازہ اٹھ رہا ہے آتماں کا ہے جنازہ اٹھ رہا ہے بہت زخمی تھی خود لے تھے علی کے زخم بھرتے تھے اٹھا کر ہاتھ پہلو سے وہ آنسو صاف کرتے تھے اب آنسو کون پہنچے گا بہت یاد آئے گی زہرا علی کے گھر کی رونت جا رہی ہے جنازہ اٹھ رہا ہے